حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینہ کا ہوں کہاں میں قادسیہ سے آیا ہوں الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڈی لگائی گھوڑا دوڑنے لگا مدینہ کے حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس نے اور دھوڑا دوڑا دوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ مربع امیل کا حکمران ایک جوتا پیر سے نکل گیا عمر دوڑ رہے ہیں آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاس کا کیا حال ہے کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہے کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے کہنے لگا صحیح جنتی کا نہیں پتا یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینہ کی سرحد آگئی لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور آپ نے بتایا یا نہیں آپ امیر المومنین ہیں آپ فرمانے لگے کیا بتاتا میں تو ہور چرانے والے کا پتر ہوں کیا بتاتا وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا عصاف دینا ہے کیا بتاتا جو ساد بن ابی وقاس کو جہاد میں بھیج کے خود بزدلوں کی طرح دھر میں بیٹھا ہے کیا بتاتا کوئی حیثیت نہیں کوئی طاقت تو نے اچھا کیا تو تو مجاہد تھا مجھے ساتھ ساتھ دڑایا تو نے اچھا کیا جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے حضرت فاروق عظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالی نوازتا ہی رہے گا کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا بہت بڑے تھے بہت بڑے تھے حضرت عمر بڑے تھے حضرت ابو رافع غلام تھے قرآن پاک بڑا سونا پڑتے تھے حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے قرآن بڑا شاندار پڑتا ہے تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور مجھے خالی صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا ساری زندگی اپنا معاصبہ ساری زندگی اپنے قریبان میں دیکھا ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا